جونئر انتراشتر مکہ باجی پرتیوگیتہ میں سائن کھیل چھاتر آواز بلاسپور کے نوراج چوہان نے بھارت کے لیے سلور میڈل جیت کر پردیش وردیش کا نام روشن کیا ہے ہنگری میں گیارہ سے سولہ جون کے بیچ آئیوجیت اس پرتیوگیتہ میں نوراج نے تین مقابلے جیت کر پرتیوگیتہ کے فائنل میں جگہ بنائی فائنل مقابلے میں نوراج چوہان نے میزبان دیش ہنگری کے کھلاڑی کے ساتھ کڑا سنگھرش کیا لیکن اس نجدگ کی مقابلے میں وہ تین دو سے خار گیا وہیں دیش کے لیے سلور میڈل جیتنے کے بعد بلاسپور پہنچنے پر نوراج چوہان کا ستانی لوگوں و ویپار منڈل بلاسپور نے جوڑ دار سواگت کیا نوراج و سائن کھیل چھاترواز کے کوچ ویجے نیگی نے بتایا کہ راستسٹر پر میڈل جیتنے کے بعد نوراج کو انتراشتری کیمپ میں چین ہوا ہے جس کے بعد وہاں سے بھارتی ٹیم کے لیے چین کیا جانا تھا رو تک میں لگے اس کیمپ میں بھارتی ٹیم کے چین کے لیے نوراج چوہان کا مقابلہ ایس اس بی کے ساتھ ہوا ایس اس بی کی ٹیم کو ہرانے کے بعد چوہان کا چین بھارتی ٹیم کے لیے ہوا اور ہنگری میں کھیلنے کے لیے گیا وہاں بھارتی مکے باجی فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ راجیش بھنڈاری ہیماچل کے مہا سچیو سریندر شانڈل سائن ہوسٹل کے پرباری جیپال چندیل سہیت ویپار منڈل کے پددکاریوں نے بتایا کہ پردیش کے کھلاڑیوں دوارہ انترہاستی سٹر پر میڈل جیتنا ان کے لیے گھرگ کی بات ہے جلا بلاسپور میں آگ جنی کی گھٹنا پچھلے ورش کی بھانتی اس ورش لوگوں کے سہیوگ سے کام ہوئی ہیں اگر بات کی جائے جلا بلاسپور کی تو پچھلے ورش لگ بھگ 193 کیس آگ کے آئے تھے جن میں سے چار ہزار سے زیادہ ہیکٹر جنگل ون بھی بھاگ کے جل گئے تھے اور لاکھوں کا نقصان بھی ہوا تھا اس بار ابھی تک 51 ہی کیس سامنے آئے ہیں ابھی تک 248 ہیکٹر بھومی پر جنگلوں میں آگ لگی ہے جس سے ابھی زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اس بار جو آگ لگی ہے وہ زیادہ تر گھاس کی وجہ سے لگی ہے کچھ پیڑ پودے جلے ہیں جو آنے والی برسات کے سمیں میں ٹھیک ہو جائیں گے اس بات کی پشتی بلاسپور کے ڈی اے فو سوریش بھائی پٹیل نے کی انہوں نے کہا کہ آگ جنی کی گھٹنا کم ہوئی ہے اور بتایا کہ لوگوں سے بھی اس بار کافی سیوگ ملا ہے اور لوگوں کی سہیتہ سے آگے بھی کام کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پنچائتوں کے مادھیم سے مہلا منڈل و انہیں بیباغوں کا بھی اس بار کافی سیوگ رہا پوروکیندری منتری ایوام راجے سبا کے سانسدھ جے پی نٹا کو بھاجپا کا راستے کاریکاری ادھیکش بنائے جانے پر ان کے پیتری گاؤں جلہ بلاسپور میں جشن کا محول رہا جو ہی جے پی نٹا کے کاریکاری راستے ادھیکش بننے کی خبر آئی بلاسپور کے لوگ اور بھاجپا کاریکرتہ خوشی سے جھوم اٹھے جہاں پر لوگوں اور کاریکرتاؤں نے ان کے راستے کاریکاری ادھیکش بنانے پر مٹھائیاں بانٹی وہیں پٹھا کے چلا کر اور نارے باجی کر کے خوشی کا اظہار کیا کاریکرتہ ڈھول کی تاپ پر خوب تھرکے جے پی نٹا کے پیتری گاؤں ویجے پور میں بھی خوشی کا محول رہا بھاجپا کاریکرتاؤں کو امید ہے کہ جے پی نٹا کے بھاجپا کے راستے کاریکاری ادھیکش بننے سے بھاجپا کو مجبوط ہی ملے گی ساتھ ہی جلا بلاسپور سہیت ہمارچل پردیش وکاس کے ستھاپیت نئے آیام ستھاپیت کرے گا اس دوران بھاجپا کے نیتاؤں وکاریکرتاؤں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر شب کامناہ دی اور مٹھائی بھی بانٹی کلو جلا میں گتی نو بیاس ندی کے کنارے سلفی لیتے ہوئے گیارہ سال کے بچے کے بہنے کا ماملہ سامنے آیا تھا اس کے بعد جلا پرساسن نے سبھی sdm کو ندی کے کنارے ہاتھوں کے بارے میں جانکاری دینے سمبندی بورڈ لگانے کے آدیش دیے ہیں ساتھ ہی ٹیکسی چولکوں ہوتلیرز اور گائٹس کو بھی پریٹکوں کو ندیوں کے خطروں کے بارے میں جانکاری دینے کو کہا ہے ادھکتر پریٹکوں کو یہاں کی ندیوں کے بہاب کی جانکاری نہیں ہوتی ہے اور فیس بک وہ انی شوشل میڈیا میں اپنی سلفی ڈالنے کے پیز میں ہاتھ سے کا شکار ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ کئی لوگوں کو اپنی جیمن سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اتنی گھٹنائیں ہونے کے باب جود بھی لوگ ندی کے کنارے جانے سے نہیں مانتے ہیں اور سلفی یا پھر گرمی کے کرن ندی کے تھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بہی پر بیٹ جانا اچت سمجھتے ہیں کچھ ایسی ہی سلفی کی تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں منڈی کے بیاس ندی میں کچھ لڑکے نہاتے ہوئے بیچ ندی میں اپنی فون سے سلفی لے رہے ہیں جو ہم نے اپنے کیمرے میں سلفی لیتے ہوئے قیاد کر لیے جیسے ہی ان کو کیمرہ دکھا بیاس ندی سے نو دو گیارہ ہو گئے بیاس ندی کا جلستر بھی دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے اور ابجود اس کے لوگ اپنی ایک سلفی کے لیے اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اب ایسے میں لوگ اپنی موت کے جمعیدار خود ہی ہوتے ہیں یا پھر انہیں اپنی جندگی سے پیار نہیں ہوتا ہے بہی جب جلہ پرشاشن کی طرف سے ایسریم شربن مانٹا سے اس معاملے کو لے کر بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ برسات کے دنوں میں ندیوں کے جلستر نیرندر بڑھتا رہتا ہے شربن مانٹا نے کہا کہ برسات کو لے کر کوئی انہونی درگھٹنا نہ ہو اس کے لیے جلہ پرشاشن نے سرکشہ کو لے کر پہلے بھی کئی کڑے قدم اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ جلہ پرشاشن نے ندی کے کنارے ہولڈر لگا رکھے ہیں شربن مانٹا نے کہا کہ جلہ پرشاشن برسات کو دیکھتے ہوئے اور بھی کئی پربابی قدم اٹھانے جا رہا ہے جلہ پرشاشن تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ برسات میں ندیوں کا جلستر بڑھنے سے کوئی انہونی گھٹنا نہ ہو پر لوگوں کا بھی دائتب بنتا ہے کہ بے بھی ندی کنارے سلفی لینے کی بجائے جلہ پرشاشن کا سہیوک کریں موسیقی موسیقی